ہم یہاں پر فی الحال سلالہ بارکس اور کتا پیٹ کے کئی علاقوں سے ہمیں یہ خبریں موصول ہو رہی تھی کہ کتا پیٹ کے اور جتنے بھی یہاں وارڈ نمبر تین کے اندر جو کئی کرونا وائرس کے پیشنٹس کو یہاں پر پوزیٹیو پانے کی خبریں موصول ہو رہی تھی جو بالکل صحیح ہے یا غلط ہے یہ تمام باتیں جاننے کے لیے ہم احمد قصادی جو وارڈ نمبر تین کے کورپیٹر ہے ان سے تفصیلات حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں کہ حقیقت کیا ہے کہ کتا پیٹ اور یہ وارڈ نمبر تین کے اندر کیا پندرہ سے بیس یا پوزیٹیو پائے گئے ہیں یا ایک یا دو پوزیٹیو پائے گئے ہیں اس کے حقیقت کیا ہے ہم ہمارے ساتھ ابھی فی الحال جڑے ہیں احمد قصادی جو ان سے ہم بات کریں گے کہ کیا حقیقت ہے جی احمد قصادی جو یہ بتائیے کہ تمام جگہوں سے ہمیں خبریں موصول ہو رہی تھی کہ کتا پیٹ بالاپور سلالہ کی اندر بیس سے پچیس ہے یا کوئی بورا تیس ہے تو کتنے پوزیٹیو کیسز ہیں سر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں پہلے تو سارے عوام سے سلام کرتا ہوں ہمارے سلالہ بارکس کتا پیٹ اور بالاپور کی عوام سے اور آج ہمارے میڈیا کے ہمارے عبداللہ بھائی میرے پاس آئے ہیں کیونکہ افوائے گشت کر رہی ہیں یہاں پہ کہ کئی پوزیٹیو کیسز ہیں جس میں پبلک میں تھوڑی پریشانی آ رہی تو یہ حالات نہیں ہے الحمدللہ ایک میرے ایریے میں وادیہ جبن ہے جہاں پہ جو مرکس کو جا کر آئے تھے حمیت صاحب بل گئے ان کے گھر میں ایک انہوں اور ان کی ایک فیملی میں تین کیسز پوزیٹیو آئے تھے جس میں کورنٹ ٹین میں تین چار ادمی کو اٹھائے تھے ہر حمدللہ وہ نیگٹیو ہو کر واپس آ گئے اور دوسرا واقعہ ہمارے بالاپور میں ایک پوزیٹیو آیا وہاں پہ بھی الحمدللہ بہتر ہے اور جو یہ پوزیٹیو جو حمیت صاحب کو آیا تھا آج ہی میں اس کی انفرمیشن لیا ہوں الحمدللہ جو تینوں پوزیٹیو ہیں ان کے بھی طبیعت حمدللہ ٹھیک ہے آج کل میں وہ گھر کو آنے والے ہیں اور جو ریڈ زون کرے ہوئے ہمارے ایریے کو اس سے افعائے گش کر رہے ہیں اور کتنے کیسز ہیں ابھی ہمارے عبداللہ بھئی ہمارے ریپورٹر صاحب پہ بھی پوچھے کہ پندرہ تا بیس کے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے ہم الارٹ کرے ہوئے ہیں ایریے کو اس لیے کہ یہ کرنا چاہیے اور آنے والے دنوں کے واسے کیونکہ اس احتیاط کرنے پر ہی یہ کام رکھ سکتا اور ہمارے چیپ نیسٹر چندر شکر راؤ صاحب تین تک تھا تین تاریخ تک تھا تین میں تک اور ساتھ تک کرے ہو سکتا اور آگے بھی بڑھیں گا کیونکہ ہم کو احتیاط کرنا بہت ضروری ہے ہمارے بیریشٹر صدیدین صاحب رکنے پارلیمیٹ ہمیشہ ہمارے کو ہدایت دیتے رہتے ہیں اور ہمارے ایم ایلے اکبر ادی نویس صاحب اور ہمارے ایم ایلے پاشا خادری صاحب محتمت اور ہمارے صدر حسن بن غالب یمانی صاحب اور ہمارے انچار احمد صادی صاحب آج ہی ہمارے چیوڑڑا ایم پی رنجیت ریڈی صاحب ہمارے بیچ میں موجود تھے کہ یہاں کی عوام تھوڑا سا اناج کے لیے پریشان تھے راشن کے لیے تو کچھ کھیٹا لاکر ہمارے پورے شاہنگر کے لیے دیئے ہونوں جس میں ہم سارے کانسلر مر کے پورے ایریا کو جلپلی مصفل کے جتنا ایریا ہے وہاں پہ تقسیم کر رہے ہیں اللہ چاہتو جس کو ہے ٹوکن دے رہے ہیں وہاں پہ اناج پہنچیں گا اور تھوڑا میرے خاص طور سے ہمارے نوجوان بچوں سے میری گزارش ہے کہ اس کے آسے تھوڑا احتیاط کریے پولیس کے ساتھ پرسن بھی میں بولا ہوں چھپا چھپی کا کھیل مت کھیلیے کیونکہ پولیس کو دیکھ رہے گھروں میں بھاگ رہے پولیس کو دیکھ رہے گھروں میں بھاگ رہے آپ کے اچھے کے لیے یہ پولیس کام کرے یہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں یہ تمہارے گھروں تک آ جائے بھی گھروں سے محلوں تک آ جائے بہتر ہے کہ احتیاط کیونکہ ساری دنیا پریشان ہے اس ویرس کے وجہ سے خاص طور سے ریپیسٹ ہے میرے خاص طور سے محلے کے لوگوں سے کہ تھوڑا پولیس کا بھی تاؤن کریے کاؤپریٹ کریے اور ہمارا جلپلی مصفل حمدلاللہ سارا عملہ ہمارے بیچ میں رہ کے کام کر رہا ہے اور ہاری پبلک سے میری ریپیسٹ ہے کہ احتیاط کریے اس ویرس سے تو کنفرم ہے کہ آپ کے پاس تین سے چار ہی کیس یہاں پر موجود ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے بیلکل ہنٹیٹ پرسنٹ کنفرم ہے بیچ میں جو اسو تلاب کٹے سے کوئی ایک صاحب پوزیٹیو لگے آئے تھے جس میں بسم اللہ کالونی کے چھے لوگ کو لے کے گئے تھے الحمدلالہ وہ بھی چھے لوگ واپس آگئے دوسرا کوئی کیس نہیں ہے تو ابھی جس طرح کے معلومات جو ہمیں موصول ہو رہی تھی کہ پندرہ سے بیس یہاں پر کورنٹائن کے ذریعے یہاں پر پوزیٹیو کیس ملے تھے جس کے وجہ سے یہاں پر ریڈ زون علاقہ بھی قرار دیا گیا تھا لیکن احمد قصادی نے بتایا کہ ان کے علاقے میں کوئی بھی ایسے زیادہ کیس موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے اتنے افواہوں کا بازار جو گرم ہوا ہے یہاں پر صرف تین سے چار کیس کو وہ بتا رہے ہیں وہ بھی اتنے بڑے علاقے جتنے کونسٹینسی وارڈ نمبر تین کی ہے بالاپور کتا پیٹ سرالہ وغیرہ جتنے بھی یہاں پر ایڈیاس آتے ہیں ان تمام ایڈیاس میں صرف تین سے چار پیشنٹس یہاں پر ہونے کی اطلاع ملی ہے اور وہ بلکل صحیح ثابت ہو رہی ہے اور انہوں نے ایک آخری گزارش بھی یہ بھی کی ہے نوجوانوں سے کہ بالخصوص پولیس والوں کے ساتھ وہ کوپریٹ کریں پولیس والوں کو بلا وجہ نہ ستائیں تاکہ ان کو اپنی ڈیوٹی کرنے میں آسانی ہو سکے میں شمانیوز حیدرباد سے